ورکرس سارے ٹائم پر آ رہے ہیں جیمی پاپا سارے ٹائم پر آ رہے ہیں ڈنڈا دے کے رکھا ہوں ہے میں نے ہاں یار ان کو زیادہ فری مت کرنا ورنہ یہ پھر تمہیں پتا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تو اب میں نہیں ہوں نا تو میں تھوڑی سٹرکنیس کرتا تھا نہیں نہیں چمن بھائی کو میں نے سپرمائزر بنایا ہے وہاں باقی لڑکوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں اب جتنا کام ہوتا ہے اسے صاحب سے کرتے ہیں زیادہ سخت نہیں کریں گے تو لڑکے کام بھی نہیں کریں گے نا ہاں لیکن زیادہ دوستی آری بھی مت کرنا سٹ پر چڑی آتے ہیں سمجھ رہو نا ہاں وہ میں سمجھ رہو باقی آج کتنے ٹرکس آئے میں کافی کام آیا ہے بھائی پاپا بھی آپ دیکھے تو کافی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں دو تو آج صبح ہی فارق کر دی چلو زبردست گوڑ جوپ جمی ویسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن اچھی رکھی ہوئے تم نے شاب ٹینچن نہیں لے بھائی آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا نائس یہ ملٹری کی گاڑیاں تم زیادہ نہیں لینے لگ گئے بھائی کیا ہوا پیسے تو اچھے مل رہے نا بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے ذرا سا کام بیکار دو گئے نا مسئلہ ہو جائے گا یہ کیا چھت پر کینن لگ رہی ہے ہاں مشین گن پروائنٹ کی تھی انہوں نے وہ لگا رہے ہیں ارے بھائی دیکھو یار انسپیکشن کی تھی یہ بھی ملٹری کا کام لینے لگ گیا پیسوں کے پیچھے پڑ گیا ہے نا یہ چلو ٹھیک ہے پروفٹ کمار ہے ٹھیک ہے اور یہ انیوینٹری کی جگہ ہے یہ پاپا انیوینٹری کی جگہ ہے نائس یہ کیا ہاتھی کھڑا ہوئے اندر آئیے ابھی ہم نے اس کو آف روڈ میں کنورٹ کیا ہے ہائٹ اتنی اوپر کر دی اور وی ٹین ڈالا ہے اندر فل ٹربو چارجڈ ہے بھائی آف روڈنگ کے لیے یہ بھی ملٹری والوں کی ہے ملٹری کی ورکشاپ ہو گئی ایک طرح سے اب کام مل رہا ہے تو کیا کریں منا تو نہیں کریں گے نا وہ مانگے پیسے ملتے ہیں زیادہ گریڈی بھی مت ہو جاؤ ٹھیک ہے اور یہ یہ کیمری آئی ہوئے اس کی تو حالت خراب ہوئی ہوئی ہے بھائی انچورنس والوں نے بھائی بول دیا تھا ٹوٹل ہو گئی گاڑی ختم ہے اور وہ کمر بھی نہیں کر رہے تھے میں نے بولا ٹینچا نہیں لو یار پانٹس مگوا دیں گے ہو جائے گی جمی کی ورکشاپ میں آیا بھائی سب ہو جائے گا زیادہ بڑی بللیاں بھی مت لو چمن بھائی کیسے ہیں سلام علیکم بھائی گل بھائی ٹک ٹک اب ہوتے ہیں بس بس ٹھیک ہے بھائی گل بھائی آپ بھی اس طرح کی لے لو ابھی نئے یار بی ایٹ میں نے چلائی ہے نئے یار اب تھوڑی اس سے بھاری لینی ہے یہ وی ٹین ہے اچھا وی ٹین ہے یہ اوہ اچھا ریو ہے نا اچھا ہاں لیں گے یار لیں گے فیلال تو آوڈی ٹھیک ہے ابھی فیلال میں ویر ہاؤس دیکھ رہا ہوں کوئی مل ہی نہیں رہا اتنے گندے گندے مل رہے ہیں پہلے میں نے سوچا تو اس کو کنورٹ کر لوں گا جو ہمارا شپیارٹ کی جگہ پر تھا لیکن پھر میں نے سوچا نئے ڈاکس پہ تو جو ہماری نئی شپمنٹ آتی ہے اس کا سٹوریج بنانے کا سوچ رہا ہوں پھر سٹی میں جگہ دیکھنی ہے فیلال میں نکلتا ہوں ایٹ سے پہلے ہمیں چار اور شپمنٹ آ جائے لیکن ابھی اثار نہیں ہے اوکے جیمی خیال رکھنا اس کو ڈراب کرنے آیا تھا میں میں تو بیسے بھی جا رہا ہوں ڈاکس کی طرف ہمارا جو ویئر ہاؤس ہے اس کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہے صبح میں نے اس کو بولا ہے تم نے کچھ زیادہ اس کو موڈیفائی کروا لیا جو اب وہ پنگے کر رہی ہے خیر ورکشاپ اون کرتا ہے خود دیکھ لے گا اب بڑا ہو گیا ذمہ دالی تو سمال رہا ہے ہم چلتے ہیں یار اپنے ویئر ہاؤس کی طرف بابا اپنیس ہو گئے دیکھ کے ملٹری کا کام نہیں لیں گے تو کونسا کام لیں گے بھائی پیسے اتنے اچھے ملنا ہے ہم کیا کریں بھائی اور بھی گاڑی آ رہی تھی منہ کر دیا میں نے بولا ورکرز نیت نے چمن بھائی کیا ریپورٹ ہے اوک کی ریپورٹ ہے کتنی دیر میں ہو جائے گی میرے پاس میسیج آیا ہوا ان لوگوں کا بولا لو بولو ایک گھنٹے میں تیار ہے گاڑیا اچھا ریپ ہو گئی ہے اندر کیا ریپ ہو گیا میں کہہ رہا ہوں وہ جو ریپ ہو تھا ہوفروٹ میں جو ہم نے کنوائٹ کیا ہے وہ ریپ ہو گیا ہے اس کا اہاں ریپ ہو گیا بس فینشنگ کر رہا لڑکا دیکھا چمن بھائی آپ کیا اس کی جو گاڑے کر رہا ہو جو گاڑے نہیں کر رہا بھوت نہیں گئے تارے لگا رہا ہوں لائٹوں کی اچھا اچھا چمن بھائی میری گاڑی نا سبح سٹارٹ میں کٹ کٹ کی آماز آ رہی ہے اگنیشن دے رہا ہوں میں نے بند کر دی ابے تُو نے اس کی مہا چوتھی سیدھی بات بتاؤں میں یار وہ لے کر بھی آنی ہے ابے دیکھ رہا ہوں میں لگا وہ کام پہ کیسے لے کر آنی ہے یار سبح تو کر لیتے کام کرو نا کلا ہوگے نا کل ڈاریک میرے گھر پہ آجا نا تو کرتے میں لے جائیں گے تو بھی یار جمی نگال یار اس کو بلی ہے بہن کی جھوٹ آہ یہی سوچ رہا ہوں یار بڑے پنگیں نکال دے یار میری ہونڈا یار ہم نے تو اس کو اتنا overpowered کیا ہے fully turbo charge کر دیا ہم نے اس کو اور اس کی height بڑھا کے suspension ایسے کر دیا ابھی تم لوگوں کو چیک کرواتا ہوں ماشا اللہ کیا زبردست ریپ ہوا ہے بھائی بہترین ہوگی کاری اتنی height انہوں نے مانگی دی بھائی باتا نہیں کیا ان لوگوں نے جتنی اوچائی مانگی ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے بھائی دیکھو یار میرے کھنٹ سے بھی اوچی ہے بھائی میرے خاند میں rally ہو رہی ہے نا یار تو اس کے لئے ان لوگوں نے تیار کی ہیں یار اس کے اندر بیٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ جہاز چل آرہا ہے بندہ اتنا اوپر سے view آتا ہے نا قسم سے اور اب یہ اتنی overpower ہو گئی ہے کہ بہت دھیان سے accelerator دینا پڑتا ہے رول کے جو ہم نے انسٹرول کیا ہے تاکہ اگر گاڑی پڑتے گی تو سیدھی بھی ہو جائے گی آج امال بھائی ready ہے نا گاڑی نکال لوں چلو بھائی گاڑی اپنی ready ہے چیک کرواتا ہوں بھائی میں تو اتنا چننا سا لگ رہا ہوں اس کے اندر انٹینر چیک کرو بھائیوں چلو اس کو لگاتے ہیں زیادہ روڈ پر اس کے مزے لیتے ہیں سا ہی گھنے دے پاپا ہاتھ ہی لگ رہا ہے ملکل اتنا overpower ہو گیا نا ہلکا سا accelerator دینا اتنی تیز نکال رہی ہے دیکھ کے چیمے کاڑ میں گھسے گا گیا آہ آرام سے ہی کر رہا ہوں بھائی خسم سے بہت overpower ہو گیا یار یہ تو ملٹری والے ہی چلائیں گے بھائی پہنے ذرا ٹیس ڈریپ تو لے لوں نا میں نہیں چاہتا کہ کلائنٹ خراب ہو میرے اس کا ایک زبردست سا سین میں تم لوگوں چیک کرواتا ہوں بھائی ویلی مارتا ہے ویلی ہی 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 انتنی پاور ہے نا گاڑی میں یہ دیکھو بھائی انتنی پاور ہے زیادہ سپیڈ بہ کرمانے چلا کے اس کو مولانے پلڑ جائے گا مدب پلٹے گا نہیں رول ہوگا کیونکہ رول کے جس ٹرول کیا ہے وہاں پہ سیدھی ہو جائے گی گاڑی اور انتر انجویٹ بھی نہیں ہوگا گاڑیا ذرا سائٹ پہ ہو تو ہم نکلیں چل بھائی یہ دیکھو بھائی آگے سے اڑی آتا ہے پورا موت سوال کے اس کو چلانا پڑے گا لیکن اوپر سے جو view آرہا نا یقین کرو یار کتنا بھی ٹرافک جام ہونا آپ کو آگے کا دیکھیں گا کیونکہ اتنی ہائٹ پہ ہے گاڑی اور یہ ریو کی تو عزت بھی ہوتی ہے بھائی اور گاڑیاں لے کر آئیں گے میں تو چاروں گا اور گاڑیاں مارے پاس اب صحیح گھیڑی مارتا ہوں اس کا اوہ 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 مزہ آگیا مزہ آگیا ایک اور دفا ہو جائے ایک اور دفا ہو جائے اگر تم لوگوں کو بھی بھائی اپنا ٹرک یا ڈالا تم لوگوں کے پاس ہے موڈیفائی کروارا ہے لے آؤ ورک شاپ پہ بھائی ہم نے پندرہ لاکھ میں پندرہ لاکھ لگیں گے اگر آپ لوگوں کا سیمپل سا رہو ہے نا اس کو آف روڈ اور اس اسٹیل میں کنورٹ کرنے کے لیے ملٹری مالوں سے بیس لاکھ لیا ہے بھائی ان لوگوں کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے گاڑیاں بھی اتنی ساری تھی انہوں نے تو فورا نیس کیا یار ایسے کلائنٹ چاہیے مجھے جو بارگن نہ کرے گا کم کر لو اتنے کر لو ہمیں ایسے ہی چاہیے یار ورک شاپ اسی طرح سے بڑی ہوگی یار کالیٹی کام کر کے مہنکے کلائنٹ رکھ کے ورک شاپ الحمدللہ بہت بیزی چل رہی ہوتی ہے میری ہم تو باقیدہ گاڑیاں منع کرتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ہے لڑکے نہیں ہیں چلو بھائی یہ تو ریڈی ہے اب باقی دیکھتے ہیں ڈالو بھائی ایک اور گاڑی آگئی ایک دیکھو یار ذرا سے ڈالو اور کسٹمر آ جاتے ہیں ڈالو بھائی یہ ہاتھ ہی تو ہو گیا ریڈی یار ڈالو بھائی 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 کچھلا آیا بہتا ہے پورا نیا ڈال دیا ہمیں اینا پولا ملیٹری والوں کی گاڑی جگاڑے نہیں کرتے بھائی کل کو ہم کو اسی میں بٹھانے آ جائیں گے آہ بھائی ریڈی ہو گئی گاڑی آہ بھائی کونسا فائلٹ سمجھے تیرے کو سائیڈ پہ ہو سب کچھ ایک تو میرے کو اس سکھانا پڑتا ہے لڑکے انجن سیز ہو گیا ہے اس کا یہ ٹربو کول اس کا ہیڈ گول پر آہ یہ سارے یہ سب کول دے اس کا پلک وغیرہ سب نکال دے کباری کو بیچنے کے کام آئیں گے انجن سیز ہو گیا ہے آرڈر کر دے بتا دے نبیل کو انجن سیز ہو گیا ہے تاکہ وہ بندے کو بتا دے انجن آئے کا پورا کابل انجن ڈال دیں گے ریکمینڈ کر دو اس کو ٹھیک ہے گاڑی وی وی آئی پی ہو جائے گی ہاں ہاں ڈی کے سائیڈ میں کرو اس کو وہ اچھا ریپ کیا ہے تونے ٹرک لڑکے اچھا کام کر رہا ہے تا ٹائم ویسٹی کر رہا ہے جب سے یہاں بھئی شیفٹ ہوئے ہاں بہت کام آنے لگ گیا ہے ادھر تو مکھیا مار رہا ہوتے دے بہت کام آدھی دی گاڑیاں اپنی نا میں پگار بڑھانے کی بات کرتا ہوں کیا بولتا ہوں لڑکوں بات کروں یہ جیبی سے اگر پگار بڑھا بھائی اتنا کام آئے بھائی ایک تو اپنے والے کام بھی کر رہا ہوتے میری کاری ٹونی کر دو یہ کر دو وہ کر دو چک چاپ کر رہی ہوں میں ابھی میں نے پگار بڑھانے کی بات کرنی ہے چانو بھائی اکاؤنٹس میں تو ہے نوٹ یار اپنا یہ لڑکے کھڑے میں میں ذرا ادھر ادھر ہوتا ہوں بچو دیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں خیر کام تو اچھا کر رہے ہیں لڑکے اس در چلو انجوائی بھی کرنے دو ان کو چون بھائی کدھر اگائے باہر سٹا مار رہوں گے مجھے لگ رہا ہے چون بھائی ہو گئی اپنی لال پری ریڈی ہاں لال پری نیلی پری پیلی پری سب ریڈی ہے ہاں میں نے ان کو میسیج کر دیا کہ آپ گاڑیاں ریسیب کرنے آ جائیں میں نے ان کو بولا ہم ڈیلیور کروا جاتے ہیں آپ کو آنے کے ضرورت یہ بیس میں ہم آ جائیں گے ہاں تم تھلے ہی لگے رہا نا بہنچو جب لینے آ رہے تو آ جائیں بھائی لڑکے شاڑے ابھی تجھے بہت ہے کام کتنا ہے اچھا یہ سیوک کا میں نے دے گا بھائی انجن چید ہویا بھا اس کا تو بھائی نمینا والا بھائی نبیل کا بھول ہے کلائنٹ سے بات کر کابل انجن ڈال دے دیں اس میں ہاں کلائنٹ اگری کرے گا تو بھنگا لیں گے اور کیمری کا جوانا اس کا بھی پوری باڈی کا مسئلہ ہوا بھے چیسیز ہل گیا ہے اس کا ہاں وہ تو یا چیسیز کی باڈی ڈالیں گے پوری اور کیا انجن لگے سہی ہے اس کا اچھا من بھائی آپ دیکھ رہو نا آپ نے بول دیا آپ جو بولو کہ وہ ہوں گا ٹینچن کیوں لے رہو یار ریلیکس کرو یار اور ہمیں ذرا پگھار بڑھانے کا کچھ سوچ میں نا کام بہت ہو گیا کون سی پگھار ابھی سوچتے ہیں سوچتے ہیں ابھی سوچ سالے میرے کو بہت اوفریں آئی ہیں گراجوں سے ابھی یا چمن بھائی ہر وقت یہ دھمکیاں دیتے رہتا ہوں یا آفر ہے آئی ہیں آفر ہے آئی ہیں جب دیکھو یہ بولنے ہوتا ہے یار میرے کو وہ گھنٹا کا ہی ایسے آفر آری ہے اتنا ہی ہوتا نا وہ تو بھاگ جاتے ہیں کون سا میرے ساگے تھوڑی ہے یہ گاڑیاں نکال کے باہر تو کھڑی کروں میں وہیں سے چمن بھائی کام تو اچھا کر رہے ہیں یار پگھار بڑھاؤں نہیں بڑھاؤں ان کے ابھی میں سوچتے ہیں اور ایک آدھ مہینوں اور چیک کر لوں یہ سوپروائزنگ چاہی کر رہے ہیں نہیں کرنے میرے بڑھاؤں گا تم لوگ بتاؤں کمنٹس میں چمن بھائی کی سیل بڑھانی چاہیے نہیں بڑھانی چاہیے دھمکیاں دے رہے ہیں بولنے ادھر گیرات سے آفر ادھر سے آفر ہے اتنی ہوتی نا کب کا چلی آتے ہیں ہر بندہ یہ کرتا ہے ہم مارکٹ میں کب سے ہے بھائی ہمیں سمجھا رہے ہیں ملٹری کی یہ بھائی جو توپ لگائی نا اوپر میرے خال میں کوئی ہوگا آپریشن کرنا ہوگا ان پو گئی ابھی توپ لگوائی جا ساری کاڑیاں میں سوچاں بھائی کار دے پیمنٹ تو ان لوگوں نے ہنڈیڈ پرسنٹ کر دیا ہمیں بندے آئیں گے لے جائیں گے چمن مائی زیادہ ہیلپ بھی کرا دیا کرو کبھی میرا لنچ ٹائم ہے یہ لنچ ٹائم میں سوٹیں مار رہے ہیں ایسے لنچ ٹائم تو یہ دس دس منٹ کے تو پچاس بار لے لیتے ہیں پورا دن میں اصل چیز تو یہ ہے مزہ آگیا جب آپ دل سے اپنی مل شاپ میں کوئی ایسی چیز بناتے ہو مطلب یار خوش ہو جاتا ہے بندے کا دل یہ بڑی یار اس میں پوری مہرت لگی ہے ٹیم کے یار لیکن یار اچھی چیز نکل گیا یہ اور یہ جو ہم نے کسٹم ریپ کے نا یہ بڑا زمدستو ہے جگہ کم پڑ گئیں موٹے نکل نہیں جا رہا اس سے کوئی موٹا نہیں ہوں کیا ہو گیا بس گیا موٹا بس گیا یہ تو کوئی آ گیا میں صحیح کہہ رہا ہے چمن بھائی موٹا ہو گیا سالے جم جا بزن کم کر تمہاری باتوں سے نا ایسے بزن کم ہو جائے گا میرا اب چلو کب سے سٹا مار رہا اندر جاؤں آنے آلے ہوں گے بھائی دیکھو یار باقی کانیوں کو دیکھو یار اب دیکھ رہا ہوں جا رہا ہوں کوڈ آفٹر نون سر آپ کی ساری گاڑیاں تیار ہیں اوچھا لیٹ می چیک فرسٹ جی آپ تسلی سے چیک کر دیجئے بلکہ میں آپ کو بزاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے ساری جس طرح کہ آپ نہ بولا تو نہ ہم نے اسی طرح کام کیا ہے جیسے آپ نے ریپ بولا تو بیسا ریپ کیا ہے باق کی آپ ہائٹ دیکھ لیں گاڑی کی سب ایمان ہو گئی ہیں وہ تو چیک کر کے پتا چلے گا اوکے ڈیفرینٹ میرے ساتھ آؤ باقی تم لوگ یہیں کھڑے رہو تم بھی ذرا دور ہو جاؤ اچھا ہم اکینے چیک کرنے چلیں صحیح چیک کرنے چلیں میں بہت نروس ہو رہا ہوں کوئی بھڑنا نکل آئے گاڑی میں گاڑی میں پاور تو ہے بہتری جس طرح ہمیں چاہیے تھی اب یہاں کوئی گاڑیاں نہیں نظر آرہی ہیں اوہ یہ آگے ہیں آف روڈ کے لئے بہتری اس کو روڈ کر کے دیکھنا پڑے گا پھر روڈ کے چکا ہوں بھی کر رہا یا نہیں کر رہا سیدھے نہیں ہو رہی ہے یہ بہتری چیک کرتا ہوں بہتری 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 اب اس کو کہاں ٹیسٹ کیا جائے ہمیں ایک آپریشن کرنا ہے اس کے لئے یہ ریکوائٹ تھی یہ کس کی چلو اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہمیں گوڑ بہتری گوڑ بھورک سیکھے دشمنوں کے تو چھکے چھوڑ آ دے گی اس طرح کی کافی بنوانی پڑن گی اگر دون وہ ریڈ ریو میں تو بس وہ سر کی گاڑی ہے پرسنل تو وہ تو ٹیون ہو ہی گئی ہوگی گر جوب جمی وہ ریڈ کام کر رہی ہیں آئی ہوپ کہ یہ بھی ٹیون ہو گئی ہوگی جی سار ساری گاڑیاں بلکل ریڈی ہیں جس طرح سے آپ نے بولا تھا ٹھیک ہے آفیسرز لائن اپ کرو گاڑیوں کو پیچھے اور مجھے فولو کرو سار آن کو یہ حکم میرے لیے فیلال کوئی آرڈر نہیں ہے ہمیں یہ ٹیم پاور بنوانی ہوں گے تم سے تو تمہاری ورک شاپ پہ ہم ڈیلیور کروا دیں گے گوڈ جوب اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تمہیں بیس بلا لیں گے کام آن آفیسرز اسیمبل ساری ویگو کے ہارٹ میرے خیال میں تنی ہونے چاہیے آج کل شہل میں بہت ریوو ہو گئی ہیں میں تو کہتا ہوں ہمیں اس پر لاؤ لگانا پڑے گا کہ سیویلینز کے پاس ریوو نہیں ہونا چاہیے یا اگر ہو تو اٹلیس بلاک کلر ان کا نہیں ہونا چاہیے میں سر سے بات کروں گا پھر اس کے بعد ہم کاروائی کرتے ہیں لوگوں کے خلاف ہر بندہ اب ریوو لگ کے گھوم رہا ہے ریوو ہے طاقت کا سیمبل بن چکا ہے لیکن یہ صرف ہماری آرمی کو زیب دیتا ہے اور کسی کو نہیں آوے کیا چیکنگ کر کے کہے زرہ میں چیک کروں یار گن کہاں چیک کیا انہوں نے اوہ تیری یہ بھائی کن کی گاڑیاں کھڑی میں چڑھا دیا اوپر شیٹ اوہ بھائی یہ کس کی شامت آ گئی یار مجھے پہلے پتہ نہیں تھا گن بھی چیک کرنی تھی اوہ نکلو یہاں سے میرے پہی نام آئے گا بھائی ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا نا پوچھ سکتا ہے بھائی چلو بھائی یہ کیمری اور سیوک تو تیار ہوگی کل جب پارٹس آئیں گے باقی ہم نے گاڑیاں ریڈی کر دیا ہاں بھائیوں بتاؤ کیسا لگا ٹرک کمنٹ میں ضرور بتانا اور ہاں بھائی چمن بھائی کی سیلری بڑھانی چاہیے نہیں بڑھانی چاہیے بڑی دھمکیاں لگا رہے مجھے کہ گیراجوں سے مجھے آفریں آ رہی ہیں بتاؤ کیا کروں شیٹ کر دوں ان کو یہاں رکھوں سیلری بڑھا کے کمنٹ میں بتاؤں لوگوگوگوگوگ ہے ہمیں splitیم موسیقی